اسلام علیکم آل اباؤنڈ کیٹس مالسٹون میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پری نرسری کلاس کے کلرنگ سلیبر سے ریلیٹیڈ ہے جیسے کہ سبھی جانتے ہیں پری نرسری کلاس کی ایج 3 ایئر ہوتی ہے اس ایج میں بچے پکچر ڈراؤ کرنے کے بیل نہیں ہوتے اس لیے انہوںیں صرف کلرنگ پر فوکسنگ کی جاتی ہے پیرنٹس کی سہولت کے لیے یہاں پر کچھ کلرنگ ورکشیٹس دی گئی ہیں یہ تمام ورکشیٹ پرنٹیبل فارمیٹ میں فیس بک پیچ پر موجود ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے پرنٹسی کلاس میں کلرنگ کی ورکشیٹ کرواتے ہوئے اس بات کا دھیان دیا جاتا ہے کہ انہیں بیسک کلرز یوز کروائے جاتے ہیں تاکہ کلرنگ کے ساتھ ساتھ وہ بیسک کلرز کے نیم بھی یاد کر سکیں جیسے کہ مختلف سیم کلر کی پچرز کلر کروائی جاتی ہیں اور ساتھ میں ان کلرز کا نیم بھی یاد کروائی جاتا ہے اس طریقے سے دو کام آسانی سے ہو جاتے ہیں یعنی کہ بچوں کو کلرنگ کرنا بھی آ جاتی ہے اور کلرز کے نیم بھی اچھے سے یاد ہو جاتے ہیں پکچر میں کلر کرواتے کے ساتھ ساتھ بچے کو کلر سے ریلیٹیڈ کوئیسٹن بھی کیا جا سکتے ہیں جیسے کہ یہ پکچر کس چیز کی ہے اور یہ کلر کون سا ہے یہ پکچر کس چیز کو شو کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر آپ نے کبھی دیکھی ہے ڈیلی لائف میں یہ چیز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ میرے پرانے ساتھی ہیں تو چینل اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے تو اس طرح کی ڈیلی روٹین لائف سے چیزوں کے بھی پکچر ہم بچوں کو دے سکتے ہیں انہیں کلر کروا سکتے ہیں بیسیکلی کلرنگ کی سلیبس کا صرف اتنا ہی کنسپٹ ہوتا ہے کہ بچے کلر بھی کر لیں اور کلرز کے نئے بھی اچھے سے جاتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پری نٹسی کی کسی اور سلیبس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ